بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری وزیراعظم جناب عمران خان کے اس بیانیے سے متعلق ہے جو انہوں نے گزشتہ روز جاری کیا انہوں نے کہا کہ کرپشن خواہ حکومتی وزیر کر رہے ہیں یا بیروکریٹ کر رہے ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جائے وزیراعظم جناب عمران خان کا یہ عظم اور حوصلہ بڑا زبردست ہے چنانچہ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا اپنا ادارہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو صحافیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جو صحافیوں کے حقوق پہ ڈاکہ مار رہا ہے اس سے پردہ اٹھانا بہت ضروری میں نے سمجھا ہے تو آج سے الحمدللہ ہم یہ آغاز کر رہے ہیں کہ خود صحافیوں کے ساتھ کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس حوالے سے یہ میرا پہلا ویل آگ ہے اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رکھیں گے چونکہ وزیراعظم اور ان کی حکومتی ٹیم نے جو کام کیا ہے اس کا بہتر ایمج جو عوام کے سامنے پیش کرنا ہے وہ پی آئی ڈی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے بلکہ نیگٹیوٹی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے اور حد تو یہ ہے کہ صحافیوں کی پروٹیکشن سے متعلق جو بل بنایا گیا اس کے تمام تار اشتہارات جو کروڑوں روپے مالیت کے تھے ان زیادہ تار اخبارات میں چھپوائے گئے جہاں سے سب سے زیادہ صحافیوں کو بیروزگار کیا گیا اور کئی ایک ایسے اخبارات بھی تھے ان میں جن میں کئی کئی ماں سے تنخواہیں نہیں دے گئی لیکن صحافیوں کی پروٹیکشن کے بل کا جو اخبارات تھے حکومت نے جو دھنڈورہ پیٹنا تھا پی آئی ڈی نے وہ اشتہارات جو ہیں ان اخبارات کو جاری کیے جنہوں نے صحافیوں کو بیروزگار کیا تو ناظرین میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ حقائق پیش کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کرپشن جہاں بھی ہو اس کو بے نقاب کیا جائے وزیراعظم کی حکومت اگرچہ مہنگائی کے توفان کی وجہ سے اپنی مقبولیت کھو چکی ہے لیکن جناب عمران خان کے پاس اگر کچھ بچا ہے تو وہ ان کا کرپشن کے خلاف عظم اور حوصلہ ہے اور یا پھر ان کی ذاتی مانداری ہے بسورت دیگر حکومت میں شامل زیادہ تر وزراء اور بیروکریٹس کہیں نہ کہیں واردات کرتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں وزیراعظم کے وی ان کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت حکومت کا سوفٹ ایمج بنانے والا ادارہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور پی ٹی وی گوڑے گوڑے کرپشن کی دلدنز میں دھنسا ہوا نظر آتا ہے پی ای ڈی کا اصل کام مستہ طور پر صحافتی اجارہ داری کو فروغ دیتے ہوئے ریجنل اخبارات اور صحافی کارکن کا گلہ گھونٹ دیا ہے ایک کڑوی اور کھری حقیقت یہ ہے کہ جو اخبارات یا میڈیا ہاؤسز حکومت کی دن رات ٹھکائی کرنے میں مصروف ہیں پی آئیو سحیل خان سارا بزنس اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا وی ان تھا کہ صحافتی اجارہ داری کو توڑا جائے اور عام کارکن کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں لیکن سحیل علی خان جو کہ حکومت کے پرنسپل انفارمیشن افیسر ہیں انہوں نے حکومتی پرنسپل ہی بدل کر رکھ دیا ہے مثال کے طور پر جو میڈیا ہاؤس حکومت کے خلاف ہر وقت حالت جنگ میں ہے اس کا صرف اسلامباد اسٹیشن سے مہانہ بزنس تقریباً تین کروڑ روپے بنتا ہے اور خوفناک بات یہ ہے کہ زیادہ کارکن صحافی بھی اسی گروپ سے بے روزغار ہوئے مگر چونکہ ان کی ٹھکائی اثر رکھتی ہے اس لیے سحیل علی خان زیادہ بزنس ان کی جولی میں ڈال کر اگلے دن کے لیے مزید ٹھکائی کا بندوبست کرتے ہیں اسی طرح ایک نظریاتی میڈیا ہاؤس نے کارکنوں کو نہ صرف بے روزغار کیا بلکہ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی چٹا جواب دے دیا لیکن حکومت اس پر اتنی مہربان ہے کہ اس کا بھی صرف اسلامباد اسٹیشن کا بزنس ایک کروڑ کے قریب بنتا ہے یعنی صرف سرکاری بزنس ایک اور میڈیا ہاؤس جس پر صبح دپیر شام اپوزیشن کے جذبات اور منشور کا ایکسپریس ہوتا ہے اس کا بزنس بھی صرف ایک اسٹیشن سے کروڑوں روپے ہے اور اہل دنیا کی ہر حکومت میں دنیا ہی الگ ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ پی آئیو سحیل علی خان کو ریجنل اخبارات کیوں نظر نہیں آتے سوائے کچھ ایسے اخبارات جو انڈر دی ٹیبل بزنس حاصل کر رہے ہیں باقی کا گلہ گھونڈ دیا گیا ہے عالم یہ ہے کہ حکومتی مشینری میں شامل لوگ ایک کمرے میں صحافی کارکن لیڈروں کو بلا کر صحافی کارکنوں کے دکھ دور کرنے کے نسخے پوچھتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد یہی لوگ دوسرے کمرے میں جا کر صحافتی جارہ داروں کے پون پکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سوپر لیڈ اپنی مرضی کی لگا رہے ہیں اور لیڈ حکومت کی مرضی کی لگا دیا کریں ہمارے صحافتی لیڈر بھی کارکنوں کی بیبود کے لیے غلط جگہ پر ٹکریں مار رہے ہیں صحافیوں کی ٹکرانے کی اصل جگہ پی آئی ڈی اور پی آئی ڈیو ہے یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے سرمایہ دار اپنے مشکیزے اور کوزے بھر بھر کر لے جا رہے ہیں اور صحافتی کارکنوں کو پیاسہ مرنے یا خود کشیاں کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے ستم زریفی تو یہ ہے کہ اے بی سی میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے گروپس کے پریس میں جانے کی جرت ہی نہیں رکھتے لیکن اپنی زندگی کی جنگ لڑنے والے اخبارات کے پریس میں آ کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جس طرح سودھ خور لوگ کرزہ داروں کے گھر کے باہر ڈیرہ لگا لیتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب سے صحافیوں کی توقعات اس لیے زیادہ تھی کہ وہ تقریباً صحافی بن چکے تھے اس لیے گمان کیا جا رہا تھا کہ وہ عام ورکر کا دکھ سمجھیں گے لیکن انہوں نے یہ کام سحیل علی خان کے ذمعے لگایا جنہوں نے رویتی نسخے دے کر پہلے سے بھی بیماری کو زیادہ بڑھا دیا ہے گزشتہ روز استاد محترم خشنود علی خان کے ساتھ سینئر صحافیوں کے ایک وفت نے پی آئیو سحیل خان سے غیر رسمی ملاقات کی اور اس ملاقات میں سحیل علی خان نے حسب معمول عداد و شمار کا گورک دھندا اور کچھ پورے نہ کرنے والے وعدے کیے استاد محترم کی تجاویز اپنی جگہ مقام رکھتی ہیں لیکن میری رائے کے مطابق ریجنل اخبارات اور مقامی چھوٹے اخبارات کو زندہ رہنے کے لیے اب ڈانگ سوٹے کی پالیسی اختیار کرنا پڑے گی صحافیوں کو احتجاج کا مرکز پارلیمنٹ چوک نہیں بلکہ پی آئی ڈی بنانا چاہیے کیونکہ کارکنوں کا خون پینے والی جونکیں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اب چونکہ وزیراعظم کا حکم ہے کہ حکومتی اداروں میں ہونے والی کرپشن سے زیادہ پردہ ہٹھایا جائے لہٰذا پی آئی ڈی میں ہونے والی بدعمالیوں اور بدنوانیوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی میں ہونے والی کرپشن کو ہم بے نکاب کرتے چلے جائیں گے سہیل علی خان صاحب آپ صحافتی اجارہ داروں کی نوکری کریں ہم صحافی کارکنوں کی جنگ پی آئی ڈی سے شروع کریں گے جی تو ناظرین یہ تھا ہمارے صحافتی مسائل کا ایک بالکل طائرانہ جائزہ اگرچہ جو میں نے حقائق پیش کی ہیں اس کے وجہ سے پی آئی ڈی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے پیٹ میں ضرور مرود اٹھیں گے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا خلاف ایکشن لیں گے عدالتیں آزاد ہیں عدالتیں چلے جائیں گے لیکن اب یہ لڑائی اس طریقے سے نہیں لڑی جائے گی کہ پی آئی ڈی کو کہا جائے پی آئی ڈی سے گزارش کری جائے کیونکہ پی آئی ڈی نے ساری صحافت کو اٹھا کے چند گروپوں کی لانڈی بنا دیا ہے ان کی کنیز بنا دیا ہے اور وہ سارے مشورے انہی سے لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے جو ان کی ٹھکائی کرتے ہیں لہٰذا اب میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ اب پی آئی ڈی کی ٹھکائی دن رات کی جائے پچھلے تین سال میں جتنی کرپشن پی آئی ڈی میں ہوئی ہے اور پھر پی ٹی وی میں ہوئی ہے اور یہ کرپشن جاری ہے یہ سلاب ہے کرپشن کا تو انشاءاللہ اس کو اس طریقے سے بینکاب کریں گے کہ پی آئی ڈی سہل خان کو یہ ضرور اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح نہیں چلے گا جس طرح وہ کر رہے ہیں انہیں چھوٹے اخبارات ریجنل اخبارات کا خیال کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو ہماری جنگ جاری ہے اور آئینی اور قانونی جنگ ہے میں لانگ مارچ کرنے والے صافیوں درنا دینے والے صافیوں اور اس کے علاوہ پریس کلپ کے باہر احتجاج کرنے والے صافیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ لانگ مارچ سے عام کارکن کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے درنوں سے عام کارکن کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے چونکہ بڑے گروپس نے ہزاروں کارکنوں کو بیروزگار کر دیا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی لوگ کرونا کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں ان کے بچوں کو کیا حال ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے یا پوزیشن کے ساتھ مل کے احتجاج کرنے سے حل نہیں ہوگا جب تک پی آئی ڈی کے سامنے ہم نہیں بیٹھیں گے پی آئی ڈی کے خلاف احتجاج بلان نہیں کریں گے ریجنل اخبارات چھوٹے اخبارات سے بے شمار لوگوں کا رزق جڑا ہوا ہے لیکن پی آئی ڈی میں بیٹھے ہوئے افلاتون اور جو ارستون ہیں انہوں نے اپنا ہی فارمولہ نکالا ہوا ہے وزیراعظم نے ان کو نہیں کہا کہ چار بڑے اخبارات انگریزی کے اور چار بڑے اخبارات اردو کے صرف ان کو بزنس دیا جائے اگر یہ فارمولہ ہے تو پھر وزیراعظم کو بتایا جائے کہ جو روزانہ کی بنات پہ حکومت کی کلاس لی جاتی ہے ان اخبارات میں تو وہ پھر درست ہے تو پھر پھر چھوٹے اخبار آئے یہ صافیوں کا نام نہ لیا جائے صافیوں کے نام پہ یہ سیاست نہ کی جائے صافیوں کی پروٹیکشن کے نام پہ جو بل بنا کے جو نابی علی جو ہمدردی کی جاری ہے وہ کس بات کی ہے صافی تو خودکشنیاں کر رہے ہیں صافی تو بھکے مر رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہے پی آئی ڈی میں بیٹھے ہوئے یہ مافیا پی آئی ڈی میں بیٹھے ہوئی بلیک شیپس ان کا گرے بان کون پکڑے گا انشاءاللہ والعزیز صافیوں کے ساتھ مل کر اس معاملے کو اعلی سطح پہ بھی اٹھائیں گے عدالتوں میں بھی جائیں گے اور جہاں تک جا سکے وہاں تک جائیں گے لیکن اس سے پہلے وزیراعظم جناب عمران خان کی بیانیے کے مطابق پی آئی ڈی اور پی ٹی وی کی کرپشن کو منظرحام پہ لائیں گے اور وزیراعظم کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا گل کھلائے جا رہے ہیں یہاں پہ کون سی خدمت صافت کی ہو رہی ہے اور کون سی خدمت وزیراعظم کی ہو رہی ہے اور کون سی خدمت وزیراعظم کے بیانیے کی ہو رہی ہے اور کون سا حکومتی موقف کو اجاگر کیا جا رہا ہے سارے کا سارا گورک دندہ ہے ہر ایک نے اپنا اپنا ٹھیا لگایا ہوا ہے ہر ایک نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے ہم فراد چودری صاحب سے بھی کہیں گے کہ جناب پی آئی ڈی میں بھی دھیان کریں پی ٹی وی میں بھی دھیان کریں کیونکہ یہ لوگ آپ کو بدنامی کے وہ داگ دیکھے جائیں گے وہ دھولنی پائیں گے جب آپ سیاست میں نہیں ہوں گے پھر آپ کسی ٹی وی بینکر بننے آئیں گے پھر آپ سے یہ کوئیسٹن ہوں گے کیونکہ ابھی تو آپ صافیوں سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں حالانکہ آپ کو مزید قریب ہونا چاہیے تھا آپ صافیوں کے بہت زیادہ مسائل حل کر سکتے تھے لیکن ظاہر ہے بنیادی طور پہ تو آپ بھی سیاستدان ہی ہیں اس لیے آپ نے صافیوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنا جو ہلکہ عباب ہے آپ کا جو ووٹ بینک آپ کا اس طرف دھیانہ ہونا بھی چاہیے آپ کیونکہ سیاستدان ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا حق آپ صافت کا بھی آپ پہ ہے کہ آپ صافیوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں اور جو لوگ صافیوں کا حق چھین رہے ہیں آپ کی گود میں بیٹھ کے آپ کے نیچے بیٹھ کے ان کا کلہ کمہ کرنا بڑا ضروری ہے ورنہ یہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے آپ کا پی آئی ڈی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کافی ہے اور یہ کر رہا ہے اور ویسے بھی کیا خوبصورت شاعر نے کہا تھا کتیل اس سا منافق نہیں جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو یہ اس سلسلے کی بغاوتی سلسلے کی یہ پہلی ایک کڑی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ